بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سوشل میڈیا کے ساتھیوں کو میری طرف سے محبت بھرا سلام دو جس طرح کے تمامی احباب کو معلوم ہے کہ آج جگرگوشہ امیر المجاہدید حافظ ساتھ حسین رزبی آج ان کی سماد تھی جو اسی حوالے سے میں دو چار باتیں آپ احباب کے سامنے ارز کرنا چاہتا ہوں یہ ملک پاکستان رب کائنات رب جلدہ جلالہو کے فضل و قرب اور حضور آقا رئیہ السلام کی نرین پاک کی برکت سے اور اولیاء الزام کے فیضان سے اور علماء کی قربانیوں سے یہ ملک پاکستان مارز وجود میں آیا اس ملک پاکستان کا قانون اللہ کا قرآن ہے مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان ہے اور اس بات کی اندر کسی کو کوئی شک نہیں کہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ یہ ملک پاکستان خدا داد ملک پاکستان ہے اور اس ملک پاکستان کا قانون قرآن و سنت کے مطابق ہے ہماری عدلیہ ہے اور عدالتوں کی اندر قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کیے جاتی ہیں تو قبلہ امیر المجاہدین کے لخت جگر حافظ سعید حسین رزبی ان کو پہلے بھی دو کی دفعہ پیش کیا گیا لیکن وہ سبھی معاملات آپ کو پتا ہے لیکن آج سننے میں آیا ہے جو آج جب ان کی پیشی ہوئی تو پیشی کے بعد جو ہے چھ ستمبر دو ہزار اکیس جو ہے وہ آگے والی طریق دی ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا حافظ سعید حسین رزبی جو ہے انہوں نے ایسی کون سا بڑا جرم کیا ہے کہ جس کے بدلے کے اندر جو ہے طریق پہ طریق طریق پہ طریق ویسے تو عدالتوں کی اندر یہ روٹین ہوتی ہے زہری بات ہے تمامی احباب اس بات سے متفق ہوں گے کہ عدالت کی اندر جو ہے وہ اکثر اوقات دیکھنے کو یہی ملتا ہے کہ تریقوں پہ طریق طریقوں پہ طریق لیکن ہو سکتا ہے کوئی معاملات ہو بات اوقات حرطال وغیرہ کی صورتحال بھی بن جاتی ہے تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ تاریخ جو ہے وہ آگے دے دیتی ہیں لیکن کیونکہ یہ کروڑوں دلوں کی دھڑکن جکر کوشہ امیر المجاہدین حافظ سعید حسین رزبی کے دیدار کے اشاہ کان مصطفیٰ ان کو ایک نظر دیکھنے کے لیے تڑپ رہی ہیں تو اب کیا ہوگا چھ ستمبر کو کیا واقعہ ہی حافظ سعید حسین رزبی جو ہے رہا ہوں گے یا پھر ان کو آگے تاریخ ملے گی اب یہ تو عدلیہ ہی جانتی ہے اور ہم بحصیت ملک پاکستان کے باسے ہم تو یہی کر سکتے ہیں کہ ہم ملک پاکستان کی عدالتوں کا بھی احترام کرتے ہیں ملک پاکستان کی حکومت کا بھی احترام کرتے ہیں اس لیے کہ بحصیت ملک پاکستان کا شہری ہونے یہ ہمیں پاکستان کا قانون بتاتا ہے کہ حکومت کی بھی پاسداری کرنی ہے حکومت کے ساتھ بھی مل کر چلنا ہے اور پاکستان کی عدالتوں کا بھی احترام کرنا ہے ہم پاکستان کے سارے عدالتوں کا احترام کرتے ہیں اور ہر وقت جو ہے پاکستان کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں کہ رب کائنات رب جلدہ جلال ہو اس ملک پاکستان کو تا صبح قیامت عباد و شاد رکھے اب حافظ سادھ حسین رزوی جو ہے ان کی آگے والی طریق سمات جو ہے وہ 6 ستمبر 2021 کو اب دیکھو ہوگا وہی جو اللہ کو منظور ہوگا آج حضرت حافظ سادھ حسین رزوی اور آپ کے ساتھ ساری شورا جو ہے وہ پابند سراسل ہے اور یہ جو ایک روٹین ہے یہ اللہ رب کو نصد کے فیصلے ہیں رب کائنات رب جلدہ جلال ہو کی طرف سے آزمیشے ہوتی ہیں اور جب بندہ آزمیشوں کی اندر کامیاب ہو جاتا ہے رب کائنات رب جلدہ جلال ہو اپنے بندوں سے راسی ہو جاتا ہے اور یہی بات ہے یعنی تمام طرح کی آزمیشوں کا ذکر کرنے کے بعد آخر کی اندر جو بات کی فرمایا خوشکبری ہے صبر کرنے والوں کے لئے یعنی خوشکبری ان دوستوں کے لئے ہے خوشکبری ان ایمان والوں کے لئے ہے جنہوں نے صبر کیا یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے اگر کوئی آزمیش آتی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے بیماری کی اندر بندہ گھیرا جاتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے مال کی اندر خسارہ آ جاتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے وہ بندے دنیا داری کے معاملات کی اندر کسی وجہ سے بندہ رسوا ہو جاتا ہے یعنی زندگی کے معاملات کی اندر جو بھی ایسا کام ہے کام کی وجہ سے بندہ تکلیف کی اندر مطلع ہوتا ہے جب بندہ اس تکلیف پر صبر کرتا ہے تو رب کائنات رب جلال جرال ہو اپنے بندوں کو یہ اعلان فرما دیتا ہے و بشری صحابرین فرمایا خوش خبری ہے سبر کرنے والوں کے لیے اور کیا صرف کلمہ پڑھ کر ہم کہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہمارے جان بات جائے گی نہیں بلکہ ایک اس میں بارے میں آیا احاسباً ناسو این یترگو این یقولو آمن ناوہم تایفتنون یعنی یہ آزمیشی یہ ایمان والوں کے لیے ہے اور قبلہ سعید حسین رزوی وہ بڑے استقامت کے ساتھ وہ پبند سلاسل اور اللہ رب العزت کی رضا پر خوش رہتے ہوئے حضور آقا علیہ السلام کے ساتھ اظہار محبت کرتے ہوئے نظام مصطفیٰ کو قیم کرنے کے لیے یہ جو تحریک لبائق یہ میدان عمل میں آئی ہے اور یہ ملک پاکستان یہ ازاد ملک ہے اور اس ملک پاکستان کی اندر ہر ایک بندے کو یہ حق ہے کہ وہ جو ہے اپنی رائے کا اظہار کرے اور جو ہے اس ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے وہ جس ہر ممکن کوشش کرے اور جس طرح کوشش کر سکتا ہے وہ کوشش کرے اس لیے کہ ہم نے مل کر اس ملک پاکستان کے پرچم کو بلند کرنا ہے اور یہ ملک پاکستان کا پرچمہ ہلانی جو ہے در حقیقت یہ اسلام کا پرچم ہے اور جب جب جہاں جہاں جس وقت پہ اس ملک پاکستان سے اسلام کا پرچم بلند ہوتا ہے تو یقین جانو گمبد خسرہ کی اندر مصطفیٰ کے ڈل کو تسکین ملتی ہے اس لیے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاوں سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منظور نظر رب کائنات رب جلال جلالہو نے ہمیں یہ ملک پاکستان عطا فرمایا اور ہم بحصیت ملک پاکستان کے باسی ہوتے ہوئے ہمارا حق بنتا ہے ہم اس ملک پاکستان کے ساتھ محبت کریں ملک پاکستان کی اداروں کا احترام کریں اور حکومت کی پولیسیوں کو مت نظر رکھتے ہوئے ہم جو ہے اس طرح تحریک لبائی کے کارکنان جو پبند سلاسن ہے اور ان کے اندر جو ہے قبل عمیر المجاہدین کے لخت جگر بھی ہے اور ساتھ جو ہے ان کی شورا بھی ہے اور ہر شہر سے کارکنان جو ہے وہ جس طرح ان کو رہائی نصیب ہو رہی ہے ہم ان کے لیے دعا کو ہے کہ رب کائنات رب جلال جلال ہو اسیران مصطفیٰ کو جلد اس جلد رہائی عطا فرمائے اور انشاءاللہ یہ جو کافلہ ہے یہ لگا نہیں یہ جھگا نہیں ہے یہ کافلہ دن پر دن بڑھتا جائے گا اور اتنا بڑھے گا اور اس کافلے کے پیچھے تحریک لبائی کے پیچھے جو وفائیں ہیں وہ قبل عمیر المجاہدین کے اور آپ کا ایک ہی مشن تھا کہ انہیں جانا انہیں مانانا رکھا غیس کام دل داہ الحمد من دنیا سے مسلمان گیا یعنی بندہ جو ہے اس دنیا کی اندر رہ کر جب اللہ رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے پھر دنیا پیچھے رہ جاتی ہے رب قینات رب جلدہ جلال ہو اپنے ساتھ محبت کرنے والوں کو بڑے دراجات اور بڑے مقام اور مرتبے ادا فرماتا ہے اور اسی لیے قبلہ عمیر المجاہدین کے لخت جگر حاق سادھ حسین رزوی اس وقت مبند سراسل ہے تین چار دفعہ جو ہے ان کو پیشی کے لیے ان کی سماعت کے لیے ان کو پیش کیا گیا لیکن کوئی حال جو ہے وہ نہیں نکل سکا اور پچھلے دنوں کی اندر جو ہے وہ طالبان نے بھی اس حوالے سے ایک خبر دی تھے اور مطالبہ کیا تھا اور مطالبہ کیا تھا کہ حاضر صاحب حسین رزوی کو رہا کرو کیا حکومت پاکستان نے امران خان اور آپ کی پوری جو تحریک انصاف ہے یہ حکومت ہے کیا انہوں نے طالبان کے بیان کو سنجیدہ لیا یا نہیں نیا کیا باقیہ ہی طالبان نے یہ بیان دیا تھا کیا افغانستان کے بعد جو ہے ان کی نظر پاکستان کی طرف بھی ہے کیا ہوگا کیا آنے والے دنوں کی اندر اور ہر تمہا ہم جو ہے ان کے پاکستان کی سلامتی مانگتے ہیں کیونکہ جب تک پاکستان آباد ہے ہم بھی سکون کی اندر ہیں ہماری نسلے بھی سکون کی اندر ہیں اور ہم ہر ملک پاکستان کا شہرے ہر ملک پاکستان کا باسے ملک پاکستان کے ساتھ محبت کرتا ہے اور وجہ یہ ہے ہمارے بڑوں کی قبرے بھی پاکستان کی اندر ہیں اور الحمدللہ ہمارے بچوں کا مستقبل بھی پاکستان کی اندر ہے رب گینات اس ملک پاکستان کو ملک پاکستان کی اداروں کو ملک پاکستان کی پاک فوج کو ہمیشہ آباد و شان رکھے پاکستان زندہ بات پاک فوج با اندہ بات ملک پاکستان ملک پاکستان کو موسیقی